دوستو میرے چینل پہ دوستو یہ دیکھئے یہ تھری فیس کا مچین ہے اور کسی بھائی سے ہم نے بہت ہی بہترین طریقے سے کنیکٹر لگایا ہے اور کنیکٹر کا کیا حال ہو گیا ہے دیکھئے آپ کے سامنے یہ تھری فیس کا مچین ہے اور کس طرح سے کنیکٹر لگایا ہوا ہے یہ تینوتھ فیس ایک ہی میں کنیکٹ ہو گئے ہیں اور اس کے بجے سے ہمارا جو ایم سی بھی ہے وہ ٹریف ہو رہا تھا تو اب ہم اس کو کیسے سول کریں گے کیسے فکس کریں گے بنے رہی ہے ویڈیو میں آپ کو ایک ا چیز دکھائیں گے کیسے فکس کیا جاتا ہے اس طرح پروبلم کو کیسے سول کیا جاتا ہے یہ جو ہمارا اسی ہے وہ ٹریفیس کا تھا اور اس میں کیا ہو گیا تھا یہ ایم سی بھی ٹریف ہو رہا تھا جب ہم نے آؤڈور میں آ کے دیکھا تو اس طرح سے ہمارا جو کنیکٹر ہے وہ بلکل بھی پیگل کے آپس میں کنیکٹ ہو گیا تھا اس کے بجے سے ہمارا ایم سی بھی ٹریپ ہو رہا تھا تو چینل پر نئے آئے ہیں تو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ یہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو ملتا رہے اور فیس بیوک پر دیکھ رہے ہیں تو پیچ کو فالو کریں تو دیکھ سکتے ہیں ہمارا اس طرح سے تھریفیس کا یہ جو ماشین ہے تو کسی بھائی سے ہم نے بہت ہی بہترین طریقے سے اس کو کنیکٹ کیا تھا جس سے یہ پورا خراب ہو گیا تھا تو ابھی ہم اس کو کیسے کنیکٹ کریں گے وہ دکھائیں گے آپ کو ویڈیو میں بن رہے ویڈیو میں دیکھتے رہی ہے تو دیکھئے ہم نے اس کو کیا کیا پورے کنیکٹر کو نکال کے نیو وائرنگ کر کے اور یہ ہمارا تھری فول کا ٹو ٹونٹی کونٹیکٹر ہے تو ڈائریکٹ اس کے اندر ابھی ہم نے کنیکٹر سے ڈسکنیکٹ کر کے اور یہاں پہ ہم نے پور سپلائی میں لگا دیا ہے جس سے ہمارا تینوں وائر الگ الگ ہو گیا ہے اور یہ جو ہماری پور سپلائی ہے وہ اچھے سے ورک کرے گا تو اسی طرح سے اگر آپ کا کبھی بھی پروبلم ہوتا ہے اور آپ کے پاس کنیکٹر نہیں ہے تو آپ ڈائریکٹ کنیکٹر میں سپلائی دے سکتے ہیں جب آپ کے پاس آسولیٹر آپ کے قریب ہو تو کبھی بھی اس طرح سے اگر آپ کا پروبلم ہوتا ہو تو آپ اس طرح سے کنیکشن کر سکتے ہیں تو جو آپ کا ایسی ہے وہ اچھے سے ورک کرے گا تو اس پروبلم کو ہم نے سول کرنے کے لیے دیکھ سکتے ہو کنیکٹر کو ڈسکنیکٹ کر دیا اور تینوں وائروں کو الگ الگ سے اس کو کنیکٹ کر دیا ہے تو ہمارا جو یہ پروبلم ہے وہ سول ہو گیا ہے تو فرینڈ اس میں کیا ہوا تھا دیکھ سکتے تھے آپ کو پہلے ویڈیو میں دیکھا ہوگا کی کسی بھائی سامنے تینوں وائروں کو کنیکٹر میں لگایا تو تھا لیکن کنیکٹر کو الگ الگ نہیں کیا تھا اس کے وجہ سے اوبر ہٹ ہونے کی وجہ سے تینوں کنیکٹر آپس میں پیگل گئے اور سوٹر کیٹ ہو گیا اچھا ہوا کہ کچھ بڑا حاصل نہیں ہوا اسی پیم سی بھی ٹریپ ہو گیا اس کے لیے کبھی بھی تری فیس کا سنگل فیس کا ماشین کا کنیکٹ کریں تو الگ الگ کنیکٹر میں کنیکٹ کریں تاکہ آگے جا کے کبھی بھی کچھ پرابلم نہ ہو تو اس ویڈیو سے ہم کو یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ کبھی بھی آپ اگر وائر کو کنیکٹ کرتے ہیں تو اچھے سے کنیکٹ کریں اور الگ الگ کنیکٹ کریں تاکہ دونوں وائر یا تینوں وائر آپس میں لپنگ نہ رہیں ان کے بیچ تھوڑا گیپ ہو جس سے ہماری ماشین اور ہمارے جو پاور سپلائی کا کنیکٹر ہے اس میں کچھ بھی پرابلم نہ آئے تو ویڈیو کیسا لگا اچھا لگا تو ایک لائک چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکز آپ کو سب سے پہلے ملے اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کریں تینکیو فور واشنگ ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں نئے کمپلین کے ساتھ